بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستوں ایک ضروری بات جو آج کل جو ہے نیٹ پر بہت چل رہی ہے حرم کے اندر جو ٹٹیوں کے بارے میں ہیں تو میں نے یہاں کے کچھ جو معتبر لوگ ہیں جو معتبر شخصیات ہیں جو اچھے گھنانے سے متموچے قبیلے سے بڑے قبیلے سے جو بلونگ بھی کرتے ہیں تو ان سے ایک شیخ سے میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا ان سے کچھ ہاتھ ہونا نے بتایا کہ بھئی یہ جو ہے سال میں دو مرتبہ جو ہے یہ ایک دو مرتبہ ٹٹیوں آتی ہیں لیکن اس بار کلائمیکس کافی کچھ چینج ہو چکا ہے موسم اور ویدر بہت کچھ چینج ہو چکا ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ اس بار جتنی تعداد میں یہ ٹٹیوں آئی ہے اتنی تعداد میں پچھلے تیس سال یا پچاس سال میں اتنی تعداد میں ٹٹیاں کبھی نہیں آئی تو یہ موسم کی چینجز کی وجہ سے ہے اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے انہوں نے مجھ سے بتایا اور ان سے میں نے یہ بھی کہا کہ انتظامیاں ایسا کچھ انتظام کر سکتی ہے حرم کی انتظامیاں جس سے یہ ختم ہو سکے یا چلی جائیں یا نہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کے جو شریوخ ہیں وہ لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ حرم کے اندر اس طریقے سے اتنی بڑی تعداد میں کیڑوں کو مار دیا جائے کیونکہ یہ بھی ایک مخلوق ہے ان کا بھی حق بنتا ہے حرم میں یہ لوگ آتے ہیں یہ لوگ بستیوں میں نہیں جاتے یہ لوگ حرم میں آتے ہیں تو حرم سے ہر کسی کو لگاؤ ہے تو ایک حساب سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی حرم سے لگاؤ ہے دوسرا ہے کہ یہ کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے کسی کو کاٹتے نہیں ہیں بس یہ آتے ہیں حرم میں اور یہی پر ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے غورف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے بتایا کہ یہاں ہم دوائیاں بھی نہیں ڈال سکتے زیادہ تعداد میں کیونکہ اگر زیادہ دوائیاں یہاں ڈالی جائے تو بہت سے حاجی آتے ہیں پوری دنیا کے حاجی یہاں پر ہیں اور کچھ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں تو کسی کو اگر وہ دوائی کا انفیکشن اگر ہو جائے کوئی بڑی بیماری اس کو ہو جائے یا کچھ مطلب کسی کی جان وغیرہ کا چلی جائے اس دوائی کی وجہ سے تو اس کا ذمہ تار کون ہوگا تو یہاں پر چکے جان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے تو اس لئے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہم نہیں کر سکتے اس طریقے سے تو بس اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کی مخلوق ہے حرم سے ان کو بھی لگاؤ ہے یہ حرم کی طرف چلی آتے ہیں باقی بستیوں میں تو اگر نکلتے ہیں تو وہاں دوائیاں وغیرہ ڈال دی جاتی ہے لیکن یہ ٹڈیاں جو ہے بستیوں میں بھی نہیں جاتی یہ بستیوں میں نظر ہی نہیں آتی یہ سارے کے سارے حرم میں ہی نظر آتی ہیں اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہم لوگ تو پورے مدینے میں گھومتے رہتے ہیں لیکن کہیں پر بھی اتنی تعداد میں یہ ٹڈیاں نظر نہیں آتی نہ پارکوں میں نہ شوپنگ مال میں نہ کہیں پر یہ صرف حرم میں ہی آتی ہیں کہ حرم کے لگاؤ کی وجہ سے تو اس میں ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب ہو یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب اللہ نے بھیج دیا ہو ایسا کچھ بھی نہیں یہ ساری بکواس ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے در پر کبھی کوئی عذاب نہیں بھیج سکتا یہاں تک کہ دجالی فتنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر آنے سے روک دیا کہ مدینہ مرورہ میں اور مکہ مکرمہ میں دجال داخل نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں گھومے گا سمجھے ہمارے ملکوں میں تو پہلے آئے گا تو پوری دنیا میں گھومے گا لیکن وہ جو ہے مکہ مدینہ میں انٹر نہیں ہو سکتا تو اس لئے یہ جتنے لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے دجالی فتنہ ہے اللہ کے واسطے ان چیزوں سے ڈریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی عذاب نہیں ہے بس یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے ٹھیک ہے بس اللہ تعالی ہم تمام کو غلط فہمیوں سے بچائے اللہ تعالی ہم تمام کو حرمین کے بارے میں حرمین سے محبت کرنے والا بنائے اور بار بار حرمین کی زیارتیں نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم مزید ویڈیو کے لئے لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب شرور کریں ملتے ہیں اللہ حافظ